آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے میرے نام ہے یشدیف ملک آگے بات کرنے سے پہلے کچھ ہیڈ لائنز ہیں جس پر میں آپ کی اٹینشن چاہتا ہوں حالانکہ یہ ڈیٹیلز سٹار فشر کے چینل پر ہم نے کچھ دن پہلے بھی ڈسکس کی تھی اس ٹائم میں آپ کو اس کی ڈیٹیلڈ انیلیسز بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ٹورسٹ ویزا کینیڈا کے لیے ٹرائے کرنے والے ہیں یا فیوچر میں سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے یا پوری پلاننگ پہ ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی یوسفل رہے گی یا آپ کے نیٹورک میں اگر کوئی ہے آپ کے ریلیٹیو ہیں فرینڈز ہیں آپ کی فیملی میں ہیں تو یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیے گا کیونکہ ان کے لیے بھی کافی یوسفل رہے گی لیٹسٹ کینیڈا کے پارلیمنٹ میں ان کی سرکار نے ان کی امیگریشن کی ریپورٹ جو ہے وہ ریلیس کی ہے اس کی ایک یہ شورٹ نیوز ہے اس نیوز میں یہ بتایا گیا ہے کیسے کینیڈا اگلے تین سالوں میں ہر سال چار لاکھ سے زیادہ لوگوں کو امیگریشن دینے کے لیے فائنل پلان کر چکا ہے اسی نیوز سیکشن میں ایک اور لیٹس انہوں نے ڈیٹیل سے ڈالی تھی کیسے کینیڈا کے اندر جو میکسیمم امیگریشنز آتے ہیں وہ ٹیمپریری ویزا لے کر آتے ہیں پرمنٹ ویزا لے کر نہیں آتے یا پرمنٹ ریزنسی لے کر نہیں آتے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کیسے ٹونٹی ٹونٹی کے اندر امیگریشن لاز کتنا زیادہ گینیڈا کا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ امیگریشن کتنے کم ہو چکے ہیں اور آنے والے ٹائم میں کیسے وہ 21, 22, 23 میں اس کی بھرپائی کرنے والے ہیں تو اس سے ٹورسٹ ویزا والے جو جانا چاہتے ہیں آپ لوگ ان کو کیا فائدہ ہے اس سے آپ کو کافی اچھا فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ انہوں نے اس اپنی امیگریشن پالیسی کو آنے والے ٹائم میں ریلیکس کر دینا ہے ایک ٹیمپریری بیسس پہ ریلیکس کر دینا ہے میں ٹیمپریری اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک ایک کوٹہ ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم نے اتنے امیگریشن لینے ہیں اس کے بعد اگر امیگریشن کی اپلیکیشن ساتھی رہتی ہیں تو ہم نے ان کو تھوڑا سا فیلٹر آؤٹ کرنا ہوگا اب جیسے یہ ڈسکشن ہم نے کری تھی فیبرری میں فیبرری ٹونٹی ٹونٹی میں اسی چینل پہ یہ ویڈیو ہم لوگوں نے پلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی اسی ٹائم ہی بتا دی تھی کہ کیسے کینیڈا کے اندر ویزا آسان ہوں گے آنے والے ٹائم میں اور ابھی وہی ہوا ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز انیلیسز وہاں پہ آگے رکھی ہیں ایمیگریشن پالیسیز کو لے کے آنے والے دو تین سالوں کے لیے ایک یہ سنیپ شوٹ اور ہے جس میں میں آپ کا اٹینشن لے جانا چاہتا ہوں اس سنیپ شوٹ میں بتایا گیا ہے 2019 میں 57,4,342 لوگوں کو کینیڈا کا ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ دیا گیا وہ ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے ویزٹر ویزا لانگ ترم شورٹ ترم کے روپ میں ورک ویزا کے روپ میں سٹوڈنٹس ویزا کے روپ میں اس کے علاوہ چار لاکھ چار ہزار تین سو انہتر ٹیمپریری ورک پرمٹس بھی ایشو کیے گئے اور چہتر ہزار پانچ سو چھہاسی لوگوں نے اپنا ویزا کنورٹ کر آیا دیکھیں میں نے آپ کو کافی بار بتایا کہ پروویزن ہوتا ہے ویزا لوگ کنورٹ کراتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں ایک الگ ویزا پہ جاتے ہیں اور پھر اسے وہاں پہ جا کے اسے کنورٹ کر آ لیتے ہیں تو دوہزار انہیس میں چہتر ہزار پانچ سو چھہاسی لوگوں نے ایسی اپنے ویزا کنورٹ کر آئے تھے تین ہزار تین لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو اسی لوگوں نے وہاں پہ پرمنٹ ریزیڈنسی ڈیاریٹ اپلائی کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ٹونٹی نائنٹین میں وہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا مطلب پی آر پہ وہاں پہ گئے تھے کینیڈا کے اندر اور ساڑھے آٹھ ہزار کے آس پاس جو ایمیگرنٹس تھے وہ ان میں سے فرنچ سپیکنگ پرمنٹ ریزیڈنس تھے ایٹی پرسنٹ جو کینیڈا کی پاپولیشن گروت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہاں پہ ایمیگرنٹ کی وجہ سے تو دیکھئے کتنے زیادہ ڈیپنڈنٹ ہیں وہ ایمیگرنٹس کے اوپر اور تیس ہزار ستاسی ریفیوجی بھی انہوں نے لیے تھے اب ریفیوجی کا مطلب یہ ہو گیا جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ اسیلیم فائل کر دیتے ہیں ریفیوجی سٹیٹس فائل کر دیتے ہیں چاہے وہ کسی ٹربل سم کنٹری سے آ رہے ہو جہاں پر لڑائی کی استیتی چل رہی ہو جنگ چل رہی ہو جیسے خاص طور سے سب سے ایدھا ریفیوجی جو ویسٹ میں جاتے ہیں چاہے وہ یوروپ ہو چاہے نورتھ امریکہ ہو وہ ہوتے ہیں میڈلیس سے کیونکہ میڈلیس میں کوئی نہ کوئی دیش میں کوئی نہ کوئی جنگ جو ہے وہ عام طور پر چلتی رہتی ہے اور وہاں پہ وہ ریفیوجی کیونکہ کافی سارے دیش ہے جو یہ فیسیلیٹیز دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دیش میں آ سکتے ہیں اور اسیلیم فائل کر سکتے ہیں یہاں پہ آگے شرنارتھی بن سکتے ہیں ریفیوجی بن سکتے ہیں تو ایسے تیس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے وہاں پہ اسیلیم فائل کیا تھا تو جیسے کی ٹونٹی ٹونٹی میں ان کو امیگریشن میں کافی لاؤس ہوا ہے وہاں پہ بین پاور کی کافی شورٹیج ہے تو انہوں نے آلریڈی جو ہے اپنا کوٹہ انکریز کر دیا تین سالوں کے لیے تو اس کی بلکل پوری پوری امید ہے کہ وہ ویزا پولیسیز کو بھی ریلیکس کریں گے اور شورٹ سٹے ویزا ملنا جو کی کینیڈا کا کافی ٹف ہوا ہے پچھلے دو سالوں میں وہ تھوڑا سا ابھی ایزی بھی ہو جائے گا پچھلے دو تین سالوں میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کینیڈا کا ٹوریس ویزا تھوڑا سا ٹف ہوا ہے اس سے پہلے ریلیٹیبلی کافی آسان طریقوں سے وہ مل جاتا تھا ایک نارمل سی ٹریول ہیسٹری اور نارمل سی فائنینشل پروفائل کے اوپر بھی کینیڈا اپنا ٹوریس ویزا گرانٹ کر دیتا تھا لیکن پچھلے دو سالوں سے خاص طور سے اس نے تھوڑی سی اس کے اوپر سٹرکنیس کی ہوئی تھی تو اب یہ سٹرکنیس جو ہے ایسی پوری پوری امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں وہ ہٹ جائے گی اور پہلے سے بھی زیادہ کیونکہ 2020 میں تو اتنا لاؤس ہوا ہے اس کو بھی تو کور کرنا ان لوگوں نے جو کہ انہوں نے خاص طور سے اپنے پارلیمنٹ میں already discuss بھی کیا table تک کر دیا ہے تو ایسا پوری پوری امید لگائی جا رہی ہے کہ ویزا جو ہے آنے والے ٹائم میں کافی آسان ہوں گے کینیڈا ویزا میں کیا کیا داکیمنٹ چیزی ہے اس کے لئے financial profile کیا ہونی چاہی یہ ساری چیزیں ہم نے last video میں discuss کی تھی میں اس کو پھر سے repeat نہیں کروں گا اس سے پہلے کی جو ویڈیو ہے اس کو جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا link description میں ہوگا اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے کینیڈا کے لئے کیا financial profile ہونی چاہیے اور کس طریقے سے آپ اپنی filing کے اوپر دھیان دے سکتے ہیں ہاں travel history والا point جو ہے وہ بھی ایک کافی technical point ہو جاتا ہے کینیڈا جانے کے لئے عام طور پہ دیکھیں ایسا بلکل بھی میں نہیں کہہ رہا ہے کہ fresh passport پہ کینیڈا visa نہیں لگتے سب بلکل بھی نہیں ہے ہم نے خود fresh passport پہ کینیڈین visa لگتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن ایک عام طور پہ ایک جو percentage ہے وہ ایسی بہت ہی کم ہے اور زیادہ percentage انہی visitors کے جن کی already کوئی کوئی travel history ہوتی ہے تو آپ 3-4 country کے ایک travel history carry کرتے ہیں جو کی single trip میں نہ بنی ہوں ایسا نہ ہوں کہ آپ ایک ہی trip میں گئے 2-3 دیشوں میں گھوم کر آگئے 2-2 دن دن رکھے اور اس کے بعد آپ canada apply کر رہے ہیں اس case میں آپ کے بہت bright chances نہیں ہوں گے اگر travel history point of view کی ہم بات کریں تو اس میں آپ کی تھوڑی سی versatile ہونی چھ travel history جیسے آپ ایک trip میں جا رہے ہیں تو آپ سپوس کریں اگر اگر ویزا ہوں گے تو main question یہ آتا ہے کی canada ویزا کب سے شروع ہو رہے ہیں وہ بھی ہم نے last ویڈیو میں discuss کیا تھا کہ آنے والے ٹائم میں فیزز میں اپنی ویزا کو ریزیوم کرنے والا ہے بہت اچھی نیوز کیونکہ ایسی کوئی نیوز کی بلکل بھی آشنکھائی ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ ہمارے اسسسنس چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے ویزا سینٹر ہو جائیں اس کے بعد ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جب بھی اپن ہوگے اس چینل میں ہم ویڈیو مل جائے گی تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے لئے کافی یوسفول رہے گی خاص سے ان لوگ کے لئے جو کینیڈا امیگریٹ کرنا چاہ رہے تھے یا پھر کینیڈا صرف ویزا لینا چاہ رہے تھے کسی بھی پرپس کے لئے گھومنے پھرنے کے لئے یا کسی ریلیٹو سے ملنے کے لئے جو بھی ہے تو یہ نیوز ان کے لئے کافی ویلکم نیوز بن کے آئے ہوگی ایسی ہماری پوری امید ہے آنے والے ٹائم میں اور بھی کافی ساری ڈیٹیلز لے کے پھر سے ملیں گے اپنا سمجھ دینے کے لئے دھنیواد اپنے دھیان رکھیں بھائی